پیر اقبال قریشی بہت سے لوگ وظائف کے متعلق چند چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ وظیفہ جمالی ہے یا جلالی ہے اور اقصر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وظائف نہیں کرنے چاہیے کہ یہ جلالی ہوتے ہیں انسان کے دماغ پہ اثر پڑ جاتا ہے اور انسان کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے اور انسان کو دماغی کمزوری بھی ہو جائے گی یا کوئی چیز اٹیک کر دے گی اس پر تو لوگ اس وجہ سے قرآنی آیات کو قرآنی آوراد کو چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ ہم نے قرآنی آیات کو پڑا تو ہمارا دماغ جو ہے وہ عجیب حالت میں مبتلا ہو گیا یہ ایک بہت بڑا شکوک ہے جو مسلمانوں کے اندر ڈالا گیا ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی جمالی ہوتے ہیں یا جلالی ہوتے ہیں یہ قرآنی آیات جو ہیں یہ جلالی ہیں اور یہ قرآنی آیات جو ہے یہ جمالی ہیں یعنی اس کی تاثیر جو ہے جمالی ہے تو تھنڈی ہے اگر جلالی ہے تو گرم تاثیر ہے اب یہ تاثیر قرآنی آیتوں کے متعلق عام طور پہ آپ کو کتابوں میں ملے گی اور عام طور پہ آپ کو جو ہے ڈائجس میں یا لوگ اس کو بیان کریں گے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی ہر آیت جمالی ہے قرآن کی ہر آیت تھنڈی اور انسان کے پڑھنے کے مزاج کے مطابق اللہ نازل کی ہے قرآن حکیم جب لوہ محفوظ میں تھا تو یہ جلالی تھا جب لوہ محفوظ میں تھا تو جلالی تھا گرم تھا تاثیر اس کی گرم تھی سخت تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب یہ لوہ محفوظ میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْعَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشِيَةِ اللَّهِ اللہ نے اس وقت فرمایا تھا یہ قرآن کی آیت زمین و آسمان کے بننے سے پہلے کی ہے جب قرآن لوہ محفوظ میں تھا اللہ نے فرمایا کہ اگر میں قرآن کو نازل کروں نہ پہاڑوں پہ تو اس کی جلالت اتنی ہے اتنی جلالی آیتیں ہیں کہ اگر یہ پہاڑ پہ اتریں تو پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جائیں گے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے کیٹو کی پہاڑیاں ہیں ہمالیہ کی پہاڑیاں ہیں دنیا کی کوئی بھی پہاڑی ہو کوئی کاف کی پہاڑیاں ہو وہ قرآن ان پہ خالی اترتا تو وہ ذرہ ذرہ ہو جاتے تو اب کیونکہ جلالی ہے قرآن لیکن اس وقت تک جب تک یہ آسمان پر تھا اللہ نے اس کے جلال کو ختم کرنے کے لیے اس کی حددت کو ختم کرنے کے لیے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتحر پہ اتارا اگر ڈریکٹ زمین پہ اترتا تو یہ جلالی ہی ہوتا لیکن اللہ نے اس کو اتارا کہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتحر پہ اب یہ آیا پہلے نبی علیہ السلام کے قلب پہ سینے پہ اس کی ساری جلالت سینہِ نبوت نے محفوظ کر لی حضور کا سینہ اس قابل تھا اتنا طاقت رکھتا تھا کیونکہ جنت سے پانی لا کے دھویا گیا تھا نا پہلے حضور کا سینہ پہلے تشت جنت کا آیا پانی زمزم کا تھا فرشتے آئے وہ جگہ میں گیا اب تو درخت ہی کاٹ دیا انہوں نے طائف میں اس جگہ جا کے ہم نے دھوائیں بھی کی کہ حضور کا وہاں سینہ شک ہوا تھا ہارڈ سرجری ہوئی تھی پہلی کائنات میں اب آب علیہ السلام کا سینہ اس قابل تھا قرآن اترا جلال والا جلالی اور سینہِ نبوت پہ آیا اور پھر یہاں سے حضور کی زبان سے نکلنا شروع ہو گیا جب یہ سینہِ نبوت پہ آیا تو جلالی تھا اور جب یہ حضور کے سینے سے آپ کی زبان مبارک سے سادر ہوا امت نے سننا شروع کیا تو یہ جلال سے جمال میں مبتلا ہو گیا منتقل ہو گیا اب قرآن جمالی ہے جلالی جو آپ کو کہنا ہے یہ وظیفہ تو بڑا جلالی ہے آپ کے جھوٹ بور رہا ہے یہ بات کبھی آپ نے سنی نہیں ہوگی یہ تحقیق کی باتیں ہیں یہ ساری الحمدللہ میرا مزاج ہے میں چونکہ اس سے فیلڈ میں اتنا آپ کے سامنے مواد چھوڑ دینا چاہتا ہوں یہ تو انسان کی اللہ نے جتنی رکھی ہے لیکن بعد والوں کو بھی فائدہ ملتا ہے کہ اب یہ بڑا جلالی ہے یہ وظیفہ یہ آئی تو بڑی جلالی ہے میں نے پڑھی تو میرا سر چکر آگیا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے اس لیے تو بعد میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْعَانِ قرآنِ پاک کو کیا کر دیا اب یہ جلالی نہیں رہا ہے چونکہ حضور کے سینے پہ جلالی بن کے آیا اور زبانِ نبوت سے جمالی بن کے سادر ہوا پر اب میں اور آپ جو قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا ہے یا آسمان سے ڈریکٹ آیا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں تو ڈریکٹ ملی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کو ڈریکٹ ملی تھی ہمارے نبی کو ڈریکٹ نہیں ملی بلکہ سینے پہ اتارا تاکہ امت کو بتایا کہ جلالی تھا لیکن تمہارے نبی نے اس کے جلال کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے جمالی بنا دیا اب حضور علیہ السلام کا سینہ ایسے تھا حدیث میں آتا ہے مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میں اپنے کان حضور کے سینے کے پاس کرتی تھی تو مجھے ہنڈیا کے ابلے کی طرح کی آواز آتی تھی کیونکہ جلال سینہ نبوت نے زم کر لیا محفوظ کر لیا امت کے لئے اب ہمیں قرآن اتنا آسان ہو گیا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سکون آتا ہے اب آپ جتنا اچھا ایک قرآن پڑھیں دن میں ایک قرآن ختم کریں اب اس سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا کہ دن میں ایک بار قرآن ختم کرنا حضور کے وقت میں صحابہ نے کیا تو اس لئے یہ لوگوں نے ایک بہت بڑا پروپگنڈا کیا ہوا ہے کہ جی قرآن بڑا جلالی ہے ہر آیت نہیں پڑھنی چاہیے ہر صورت نہیں پڑھنی چاہیے تو کیا پڑھنا چاہیے منتر پڑھنا چاہیے ادھو در کے الفاظ پڑھنے چاہیے شرکیا آپ ادھو در گانے سنیں جتنے کوئی جلالی نہیں ہے لوگ گانے سنتے ہیں قوالیاں سنتے ہیں جلالی نہیں ہے جب قرآن کی باری آتی ہے بڑے جلالی ہے تو یہ اتنا بڑا جھوٹ پھیلایا گیا ہے کہ یہ قید کر دی گئی ہے جلالی جمالی کی قرآن کے متعلق قرآن الحمدللہ جمالی ہے کوئی بھی آیت جس مقصد کیلئے پڑھیں گے اللہ شفا دے گا اور جہاں پڑھیں گے وہیں شفا ملے گی کیونکہ قرآن کو اللہ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْعَانِ مَا هُوَا شِفَا کہا ہے اللہ نے پورے قرآن کو شفا کہا ہے اللہ نے کسی ایک آیت کو نہیں کہا تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ جو شفا دیتی ہے چیز وہ جلالی نہیں ہوتی اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے تعلق جوڑے اور قرآن پاک سے ہماری نسبت مضبوط ہو جائے اور قرآن حکیم کو آپ پڑھیں لیکن پوچھ کر استاد سے تربیت لے کر جب پڑھیں گے تو پھر اس کی تاثیر ہوگی وَآخِرُ تَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ